جیسے اس طریقہ اور پتی کا بلکہ سوامی جی مہاراج نے سوار بچن میں بہت اچھے شفتوں میں اس بات کو لکھا ہے سمجھ میں کامر کو پریاس کرے لیکن بانی کی طرف ہمارا کھیل جاتا ہی نہیں کبھی دیان سے گوھر سے شنکے دیکھو دے تو آپ کو پتہ لگے گا اس میں اید بچن میں فرمایا ہے جیسے میں ہے کہ رادہ سوامی مات پتہ پتی میرے کہنے کا مطلب میرے سبھی ناتے ان کے ساتھ ہیں تو پریم کا ناتہ ضروری نہیں ہے کہ پتی پتنی کا ہو بھائی بہن کا پیار ہے بھائی بھائی کا پیار ہے مطر مطر کا پیار ہے گروہ سیسے کا پیار ہے اور اس بانی میں یہی بات درسائی گئی ہے سیس اپنے گروہ کے پتی جو اگار پریم کا رشتہ ہے اس کے بانے میں کہتا ہے کہ جب تک گروہ کے درسن نہیں ہو جاتے مجھے چین نہیں پتہ اور بینہ گروہ کے دیکھیں جو دن گزرتے ہیں وہ ایک دن بھی ایسا لگتا ہے جیسے برسوں لگتا ہے لیکن یہ ان کی کہانی ہے جن کی پریتی سچی ہے اور بھکتی میں تین چیز مکھے کر کے رکھے لئے پریم پریت اور پرتیتی تینوں چیز آلے گئے ہیں پرتیتی کے بنا پریت نہیں ہوگی پریتی بنا پریم نہیں ہوگا پرتیتی کہتے ہیں بشواس کو جس کی اگار سردہ اور بشواس گروہ میں ہوتا ہے اسی کا پیار ہوتا ہے پریم ہوتا ہے بلکہ کئی ایسے حادثے ہوئے ہیں کہ گروہ کے ساتھ جب گروہ کا آنتر ٹائم آیا تو بہت سے شیشوں نے تو ان کے ساتھ ہیں ان کی چیتہ میں جننے کیلئے بھی چھلانے لگا اور اور ایسے ہوئے کہ انہوں نے تو یہ کہہ جیا ہے کہ گروہ کے بینہ جینا ہی کیا ہے کیونکہ جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس سے بچھڑ جاتا ہے تو سمجھ اس کی دنیا ہی مزر جاتا ہے اس کا کہیں دل نہیں لگتا نہ اس کے مند میں شانتی آتی ہے نہ کوئی اس کو دوسری چیز کے پرتی یہ بھاونہ وہ کیا جاتا ہے کہ اسے اس دنیا کی چیز سے پریتی ہو یا ان میں کوئی روچی ہو لیکن بھکتی کی جو بندن ہے وہ پیار کا بندن ہے ایک بندن ہوتا ہے کہ آدمی چاہے جنزیروں سے باندے ہوں کوئی توڑ دیتا ہے لیکن پریت کا پریم کا جو بندن بن جاتا ہے وہ دکھائی کی جیسے کسی چیز سے نہیں بندہ ہوتا ہے لیکن جو دل کی بھاونہوں سے بندہ ہوتا ہے ان بھاونہوں کو یہ بت کیا لیا ہے تو جب تک اس ششے کا دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جب تک ایسی پریت نہیں ہے جب تک سمجھو کہ وہ متھا بات کرتا ہے گروہ کے ساتھ ششے کا سمبند سچا اور پیار کا ہوتا ہے تو جو پیار کرتا ہے وہی بھکتی کر سکتا ہے اسی لئے بھکتی کا دوسرا نام پریمہ بھکتی دیا گیا ہے کیونکہ بھکتی پریم کے بینہ نہیں ہوتی اور پریم سچا ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا اور کسی چیز میں تو جھوٹ گول کے بھی جھوٹ چل جائے پریم میں جھوٹ نہیں چلتی پریم ہوتا ہی سکتے ہیں جترہ کے پرمات ہو سکتے ہیں جنہوں نے بھی پریم کیا چاہے اس طریقے نے آدمی سے کیا چاہے کسی نے کسی بستو سے کیا وہ ان کے لئے قربان ہو دیں کتنے اپنے یہ ادان دیتے ہیں کہ پتنگے کی پریت دیپک سے ہوتی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اس کو پتا ہے یہ جلانے والا ہے ادنی ہے اس نے لیکن کیا کرے اس کی پریت ہے اس کے ساتھ اس دیپک کے چاروں طرفے وہ گھومتا رہتا ہے بلکہ دیتا ہے دنیا بھرکا سمودر بھرے پڑے ہیں ندیاں بہر رہی ہیں جھیل ہیں کوئے ہیں طالب ہیں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اس کو پیاس صرف سواتی موند کی ہے اور سواتی موند جب اس کو ملتی ہے تو ہی جیتا ہے اگر وہ سواتی موند نہ ملے پیاسہ مرتا ہوا جیسے جون جولائی کا مہینہ گرمی کی آگ پڑتی ہو پیو پیو کی آواز لڑاتا ہے اور وہ بولتے بولتے گا کسی ندی نالے یا سمودر میں گر گیا تو اپنی چون چمنگ در لے گا دونزرہ پانی نہیں دیتا ہو ملکوں کی پریت ناد سے لگی ہوتی ہے ناد سنتے ہو بینا کی آواز سنتے ہیں اس ورہ ممتر ممتر ہو جاتے ہیں اس کو سنتے ہیں اپنے تن کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ جا کے بینا بجانے والے کے اوپر گردن ڈال دیں گے مست ہو جائے ہیں کیونکہ ان کی پریتی ہے تو کہنے کا منظر پریتی چیز کیا ہے پریتی وہ چیز ہے جو اپنا سروس اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو بھگتی بھی بھگتی تو اس سے کہیں آگے کی چیز ہے اس کے لیے کہنے کے لیے سب کہتے بھی ہو سنتے بھی ہو کہتے ہیں کہ تنوہ دھنکی نیٹ سلانی پڑتی ہے جب بروز نام کی دکھ سیاں لیتے ہیں دکھ سیاں لیتے ہیں لیکن دینا کوئی نہیں چاہتا ہے ان چیزوں کو اور جب یہ تینوں ہی چیزیں گروہ کو دے بھی دیتا ہے تو باقی کچھ اس کے پاس رہتا بھی نہیں ہے اور یہ جو دے دیتا ہے وہ سمجھو کہ اس کی سچی پریتی ہے جسے پریت کوئی کرے گا اس سے چاہے وہ اگر پران بھی لے گا تو گردم بھی کٹ کے دے گا یہ لے ایسے ہوئے ہیں کتنے چیز جنہوں نے جن سے پریم کیا انہوں نے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگی انہوں نے اپنی جان کی باجے لگا کے بھی اس کے لیے وہ چیز دینے کا پریاس کیا ہے اس لیے اس میں بانی میں بانی سننے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بانی سننا بہت بڑی آیا چیز ہے کہ آدمی کے سوئے بھاؤں کو جلاتا ہے جو انسان بھٹک جاتا ہے اس کو راستے پر گارنے کا پریاس کرتا ہے جسے انسان نے کوئی گلتی کی اس گلتی کے صدار کے لیے بانی میں ایسی لائن آ جاتی ہے کہ آدمی سن کے اس کو پستا کرتا ہے کیوں ایسا تو میں نے بھی کیا ہے تو بانی سننا یاد کرنا ان کو بانا بھی ضرور نہیں ایسے جو وقت آتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی سہارہ نہیں ہوتا تمہیں بانی کا سہارہ لینا پڑتا ہے خالی وقت ہوتا ہے تمہیں گروہ کی ستسن کی نام کی یاد آتی ہے بازر میں نہیں بیٹھ سکتے تو تم اس بانی کو گنگوڑانے لگتے ہو اور جب بانی کو گنگوڑانے لگتے ہو آپ کو وہ سب حالات اس وقت کی کس نے گائی کہاں گائی کون بیٹھے تھے کس حالات میں تھے وہ سب باتیں جب یاد آتی ہیں تو مند کا بھٹکاو نہیں ہوتا مند اس سمیں اپنے ٹھکانے پر ٹھکیا ہوا ہوتا ہے مند کو ٹھکانا ہی سچی بھلتی ہے سچی بھلتی بھی نہ پریم کے وہ نہیں سکتی ہے اس لیے یہ پریم کا سب دھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس نے اتنی اگار پریتی جو ششش کی دکھائی گئی ہے امیر خسرو تھا نو سو اونٹ گروہ کے جوتیوں کے لیے ایک آدمی کو سو گئی ہے یہ گروہ کی جوتی پرانی ہے تو لے کے جا رہا ہے یہ مجھے دے دے نو سو سونے چاندی ہے جو آرات کے برے میں نو سو اونٹ دے لیے کہ یہ لے جا اور وہ ہے جب گروہ سے جب اس کا گروہ چلا گیا تو اس کے گروہ نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ امیر خسرو کو یہ بتا مت دینا اس کی قبر میرے پاس نہیں بنانا نہیں تو قبر پھاٹ کے بھی میری قبر میں آ جائے گا یہ پریت ہے اور جب اس کے گروہ کی اس نے دیکھی آکے کہ قبر بڑی ہوئی ہے گروہ نے چوڑا چھوڑ دیا تو اس نے کہا تھا کہ ناری سوئی سیچ پر اور مخ پر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے اور وہاں اندھیرہ چھوڑ دیا کہ خسرو ہم دنیا میں کیا جینا ہے اب اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا کہ اب تو بھی چل اپنے دیجر کہتے ہیں یہ بات کہکے امیر خسرو اندھ چھوڑا چھوڑ دیا تھا تو پریم کی اور پریت کی تو بڑی عجیب کہانی ہے دیکھا دیکھی کا کہل نہیں ہے سوارت کے لیے دنیا پھرتی ہے سوارت پورتی کے لیے اپنے دکھوں کو مٹانے کے لیے کستوں سے بچنے کے لیے سکھ شانتی خوش حالی کے لیے سب چاہتے جیون سکھی ہو جائے ہوں اس سکھ کے لیے تڑکتے ہیں آتما کی خوشی کے لیے کوئی نہیں تڑکتا ہے جن کو آتما کی لگی ہوتی ہے اور آتما کی جس کو چنتہ ہے وہ اپنی آتم شکتی کو جگہتا ہے آتم شکتی گروہ کی پریتی سے جاتی ہے سے نہیں جانے تو سب کو آسید بات رہا سوائے رہا سوائے رہا سوائے بات سوائے نهایه گوھر رہا سوائے